اسلام علیکم دوست و ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یا پشاب کی جو انفیکشن ہوتی ہے تو اس میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ بار بار ان کو یورین کرنا چاہیے بار بار ان کو پشاب کرنا چاہیے پھر درد ہوتا ہے جلن ہوتا ہے اور کافی زیادہ مسئلہ بنا رہتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو دبائی دیتے ہیں اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے چار دن لگ سکتے ہیں دس دن لگ سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہونے میں لیکن یہ جو علامات ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کافی بیزار اور آوازار ہوئے ہوتے ہیں بیمار ہونے کے علاوہ تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نو جو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں نائن ایسے ہوم ریمنڈیز انجن کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ جو ساری دکت اور تکلیف ہو رہی ہے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے پشاب میں جلن ہو رہی ہے تو اس میں کافی کمی آ جاتی ہے اس پورے حساس میں اس میں جو پہلی چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گرم بوٹل ہوتی ہے پانی کی سپیشل ہوتی ہے گھروں میں رکھی ہوتی ہے تو آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پیٹ کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے لوہر ایبڈومنل ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ رکھیں اس سے کیا ہوگا ظاہر ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو اتنا گرم نہ ہو کہ آپ کا وہاں پہ ایریا جال جائے پیٹ کے نیچے کا لیکن وہ جو گرمائش ہوتی ہے وہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ دس سے پندرہ پندرہ سے بیس منٹ رکھتے ہیں تو وہ جو آپ کا مسانہ ہوتا ہے اس کے جو مسلز ہوتے ہیں تو ان کو ریلیکس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو بار بار محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو واش روم جانا ہے اور یورن کو پاس کرنا ہے تو اس میں نمائع کمی آ سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لئے آپ کو کلینک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں لوگوں نے رکھا ہوتا ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی کریں آپ اس کو ہاتھ لگا کے چیک کریں وہ جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جب دیکھا کہ اس میں گرمائش آگئی ہے تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ لیں تو اسے کافی فائدہ ملتا ہے اور ایک کرین بیری جوس آپ سب لوگ جانتے ہیں اور گھروں میں تقریبا سب لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں جب آپ کو یا تو یورن کی انفیکشن بار بار ہو رہی ہو اور آپ کے ڈاکٹر کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو اس کی شدت زیادہ نہ ہو اور اس میں اس سے بچانا مقصد ہو کہ آپ کو یورن کی انفیکشن نہ ہو اس سے پریونشن ہو یو ٹی آئی سے تو کرین بیری جوس کے اندر جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ جو جرمز ہوتے ہیں جو جرسیم ہوتے ہیں جو آپ کی پشاب کی نالی میں انٹر ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں اور پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں پہلے یہ یوریترا یا وہ نالی جس سے پشاب باہر آتا ہے اس کی انفیکشن کرتے ہیں پھر آگے کا جو ایریا جو مسانہ ہوتا ہے وہاں کی انفیکشن کرتے ہیں تو کیونکہ یہی وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ انفیکشن کی وجہ سے پھر آپ کو بہت زیادہ یہ پرابلم بنتے ہیں تو کرین بیری کا جوس آپ کو دیا جاتا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ اس میں کوئی چینی مت شامل کریں اس میں کوئی میٹھا مت شامل کریں بلکہ آپ اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے جس کے آپ پیکٹس ملتے ہیں یا ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کرین بیری کو سیرپ بھی ملتا ہے تو اس کے استعمال سے یورین کی انفیکشن کا بار بار ہونے کا جو عمل ہے اس میں نمائع کمی آتی ہے اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورین کی جب کسی کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں استعمال کریں جیسے ملتا ہے سنگترا ہے سٹرابیریز ہیں آملہ ہے اور گریپ فروٹ ہیں تو یہ چیزوں کے استعمال کا آپ کو کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ انار بھی شامل ہے اس میں اس کی وجہ ہے اس کے اندر موجود ان تمام چیزوں کے اندر جو موجود ہوتا ہے وائٹمین سی وہ جب آپ وہ چیزیں استعمال زیادہ کرتے ہیں جن کے اندر وائٹمین سی ہوتا ہے اور اکثر یہ یورین کی انفیکشن کے دوران ڈاکٹر نے بھی آپ کو وائٹمین سی دیا ہوتا ہے گولیوں کی شکل میں تو وہ آپ کے جو یورین کو وہ ایسیڈک کارج دیتا ہے یعنی اس میں تضابیت کو اس طرح بڑھاتا ہے کہ جو جراسیم ہیں ان کی افضائش کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وائٹمین سی والی چیزیں ان کے زیادہ استعمال کو اگر آپ شروع کر دیتے ہیں ان دنوں میں جب آپ کو یورین کی انفیکشن ہو تو اس کی شدت میں نمائع کمی دیکھنے میں آتی ہے بعض لوگوں کو جب یورین پاس کرتے ہوئے پشاب کرتے ہوئے زیادہ جلن محسوس ہو تو ان کو پھر ہم تضابیت کو بڑھانے کی بجائے تھوڑی سی تضابیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے یورین میں تاکہ جب وہ پشاب کر رہے ہیں تو ان کو جلن زیادہ نہ ہو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک گلاس پانی کے اندر جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے اس کا ایک چمچ ڈالیں اور اس کو استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کی جو پشاب کی تضابیت ہوتی ہے تو وہ اس میں کمی آ جاتی ہے جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو آپ کو پشاب کرتے ہوئے جو ایریٹیشن ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو جلن کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے اگر آپ اپنے جو مسانہ ہے اس کی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جرہ سیم رکے نہ رہیں بعض اوقات وہاں پہ جرہ سیم رکتے ہیں اور وہ پھر بار بار انفیکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی بلکل آسان سا حال ہے سیب کا سرکہ ہم اکثر ویڈیوز اس پر بناتے رہتے ہیں تو سیب کا سرکہ لوگ یا تو آپ مارکیٹ سے لے آئیں گے یا آلرڈی یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اب تو بہت زیادہ انس کی باتیں ہوتی ہیں تو گھر میں پڑا ہوگا آپ کے پاس تو ایک روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی کا لیں اور اس میں دو چمچ یا ڈیڑھ چمچ آپ سیب کا سرکہ ڈالیں اور اس کو پی لیں اس کے پینے سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ جو مسانے میں چھوپے رہتے ہیں یا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کو وقتی طور پر تو آرام آتا ہے لیکن کچھ دنوں بعد پھر یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو روکتے ہیں یہ اس کے اجتماع کو اکٹھا ہونے کو وہاں پر روک لیتے ہیں جس کے بار بار آپ کو یورینری انفیکشن نہیں ہوتی آپ نے بہت زیادہ ذکر سنا ہوگا کہ ہم پرو بائیوٹکس کا کرتے ہیں لیکن ہم کس وجہ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ پرو بائیوٹکس جو اچھے والے بیکٹیریاں وہ اچھے ہیں وہ ہیں آنتوں کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ اگر آپ پرو بائیوٹکس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی آنتوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے بلکہ جو آپ کی یورین کا پورا یہ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم یورینری ٹریکٹ سسٹم کہتے ہیں یہ یورینری ٹریکٹ اس کو کہا جاتا ہے تو اس کی تضابیت کو وہ بڑھاتا ہے دیکھیں جب تضابیت بڑی ہوگی نا تو اس سے جراسیم کی جو گروت ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور جب جراسیم کی گروت کام ہوگی تو اگر جراسیم کو انٹری مل بھی جاتی ہے اکثر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اگر وہ انٹری مل بھی گئی وہ داخل ہو بھی گئے اس پورے ٹریکٹ کے اندر تو وہ جو ایسی ڈیٹی احتضابیت ہے وہ ان کو وہاں پہ نہیں ٹھہر نہیں دیتی تو پروبائیٹکس جیسے کہ لیکٹو بیسیلس بہت زیادہ مشہور ہے تو اس کا استعمال آنتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو پشاب کی انفیکشن سے بچانے میں بھی بہت مددگار ہے ترپھلا، ٹریفلا جیسا کہ نام سے بھی ظاہر اکیٹ جو ٹریفلا ہے وہ تین پھلوں سے مل کے بناتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو قدرتی دوائیں استعمال کرنے والے لوگ جسے بہت واقف ہیں اور اب تو اس کا استعمال پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا پاودر آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے تینوں پھلوں کو ملانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ترپھلا کہیں گے تو آپ کو دے دیں گے آپ کی آنتوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پشاب کی آئیریا ہوتا ہے کرنے والا ایریا جو ہوتا ہے یورین ریٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو سوزش ہوتی ہے جو انفلمیشن ہوتی ہے تو ترپھلا کا استعمال اس کو بھی کم کرتا ہے تو آپ ضرور جو ترپھلا پاودر ہے آدھا چمچ ایک چمچ جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہو تو وہ اگر روزانہ اس کو بھی استعمال کریں گے پانی میں حل کر کے تو اس کا آپ کو فائدہ ملتا ہے اور ایک چیز جو اکثر لوگوں کو ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ یورین کی انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں اور شدید انفیکشن ہونے سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو جب آپ واشروم جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو آپ صفائی کرتے ہیں وہ فرنٹ ٹو بیک کریں بیک ٹو فرنٹ نہ کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فرنٹ بیک ٹو فرنٹ کرتے ہیں تو جو بیکٹیریا جن کی وجہ سے یورین کی انفیکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کے پشاب جو چھوٹا پشاب بھی جس کو لوگ کہتے ہیں تو یا یورین جو ہوتا ہے اس کے جو راستہ ہوتا ہے اس پہ داخل ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ فرنٹ ٹو بیک جاتے ہیں تو پھر یہ نوبت نہیں آتی یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جو لوگ مس کر دیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں یہی شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ان کو بار بار انفیکشن ہوتی ہے حالانکہ اس میں ان کا اپنا کردار ہوتا ہے تو اپنی اس صفائی کا اگر اس طریقے سے خیار رکھیں گے تو اس سے بھی یورین کی انفیکشن بھی کام ہوگی اور اس کی شدت بھی کام ہوگی اور سب سے آخر میں یا نو میں نمبر پہ اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یورین کی انفیکشن سے بچانے میں اور اس کی شدت کو کام کرنے میں تو وہ یہ کانسپٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو یورینری ٹریکٹ سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کا فلش سسٹم ہے آپ اپنے گھر کے فلش سسٹم کو کیسے صاف رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی مار کے تو آپ کا جو یورینری ٹریکٹ ہے وہ شروع گردوں سے ہوتا ہے یورینری بلیڈر یا مسانہ یا تھیلی جو ہوتی ہے اس کے بعد یوریترا باہر نکلتا ہے جو خواتین میں شوٹ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اسی لئے ان میں بار بار انفیکشنز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جبکہ میلز جو ہیں ان میں یوریترا بڑا ہوتا ہے اب جتنا زیادہ آپ پانی پییں گے اتنا زیادہ یہ پورا سسٹم جو ہے یہ فلش ہوگا ہے جتنا زیادہ یہ فلش ہوگا ہے تو بیکٹیریا کو وہاں پہ سٹیک ہونے کا وہاں پہ رہنے کا موقع نہیں ملے گا اور وہ ہر دفعہ پانی کے ساتھ باہر نکل جائیں گے اسی لئے کوشش کریں کہ دن میں آٹھ سے بارہ گلاس پانی کے ضرور پیئیں ڈھائی سے تین لٹر ضرور پیئیں اپنا جو یورین ہے پشاب ہے اس پہ نظر رکھیں وہ پیلا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کم پانی پی رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے دوستو یہ ہیں وہ نو طریقے کہ جن سے نہ صرف یہ کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں یورینری ٹریکٹ یا پشاب کی انفیکشن سے بچنے کی بلکہ اس کی شدت جو ہے اس میں بھی کم ہی لاسکتے ہیں اور اس کے جلدی ٹھیک ہونے میں آپ معامل ثابت ہو سکتے ہیں اپنی ان دوائیوں کے ساتھ جو آپ کو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ جب آپ کو یہ انفیکشن کے ساتھ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس چینل پہ آپ کو پتا ہے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو ہم ویڈیو کو لائک کریں اچھا سا کمنٹ کریں اور شیئر وہاں پہ کریں جہاں پہ ان لوگوں کی موجودگی ہو جو اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور باتیں وہ سننا اور کرنا چاہتے ہیں اور چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو ضرور کریں بیل نوٹیفکیشن ہے ساتھ اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں